حماس اور اسرائیل کے بیچے لگا دار جنگ جاری ہے اسے اسرائیل کے لیے اب تک کی سب سے وڑی چنوتی بتایا جا رہا ہے ایسے میں اسرائیل کی سینہ بھی لگا دار حملے کر رہی ہے حالانکہ اسرائیل کے سینہ کے سامنے وہ سیکڑوں سرنگ بھی ہیں جنہیں حماس کا کنٹرول روم کہا جا رہا ہے یہ کسی بھل بھلایا سے کم نہیں ہے جنہیں گازہ میٹرو کہا جا رہا ہے گازہ کے نیچے یہ سرنگ مصر سے مال کی تذکری کے لیے بھی استعمال کی جاتی رہی ہے بولچال کی بھاسا میں اسرائیل ڈیفینڈ سپورٹس اسے گازہ میٹرو کہتی ہے حماس نے دوہزار اکیس میں گازہ کے نیچے لگ بھاگ پانسو کلومیٹر سرنگ بنانے کا دبا کیا ہے سرنگ کا استعمال صدیوں سے یود میں کیا جاتا رہا ہے جسے حماس جیسے سمو کو ایسی لڑائی میں فائدہ ملتا ہے گازہ میٹرو بالی سرنگ کو دوسری سرنگ سے الگ منا جاتا ہے کیونکہ یہ ویسیک ستر فارس سب سے گھنی آبادی والے ستروں میں سے ایک کے نیچے بنائی گئی ہے گازہ ستر فارس کے حساب سے چھوٹا سہر ہے لیکن اس کی آبادی لگ بھگ 20 لاکھ سے ادھک ہے ایسے میں یہ سرنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ویہج کارگار ثابت ہوتی ہے آئی ڈی ایف کا عرف ہے کہ حماس ان سرنگ کے بھی تر پانا لیتا ہے یہ سرنگ آم گازہ بسیوں کے گھروں اور امارتوں کے نیچے ہیں اس لئے یہ ایک طرح سے مانب ڈھل کا کام کرتی ہے